ہائے دوستو کیسے آپ لوگ میں امیت کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ایک سعودی عرب سے جو ہیلتھ منیشٹر ہے جس کا کنفرنس ہوا تھا پریس کنفرنس ایک کل ہوا تھا جس پہ جو ہیلتھ منیشٹر کے طرف سے کچھ گائیڈ لینڈ جاری کیا گیا ہے جو نیا ویریانٹ آئے اس کو لے کر کے اور ایک خبر میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو دلی ائرپورٹ کا حال ہے وہ بہتی خاصتہ حالت چل رہا ہے کہ آٹھ اٹھ دن پانچ پانچ دن سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے خالی پی سی آر ٹیسٹ کروانے والے لوگ جو یاتری آرہے ہیں ان کا بہتی حالت خراب ہے حالت اس لئے خراب ہے کہ جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ اس کا جو یعنی جلدی جلدی نہیں کر رہا ہے اس کے وجہ سے کافی سارے لوگوں کا بھیر جم گیا ہے ڈیلی کا پندرہ سو دو ہزار جو یاتری آرہے ہیں اس کے وجہ سے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا تو چلے سب سے پہلے میں آپ کو جو سعودی عرب سے اپ ڈیٹ آیا ہوا وہ آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے قسم اومیکرون کے حوالے سے اہم پریس کنفرنس کی گئی عرب میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق اس اہم بیٹھک کے دوران وبا کے تازہے صورتحال پر ممکنہ لاحیہ عمل کے بارے میں بتایا جائے گا لوگ ڈان لگے گا یا نہیں لگے گا اس زیمن میں بھی انتظامیہ شہریوں کو اگاہ کرے گی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈکٹر محمد الابدالی کرونا کے تازہ ترین صورتحال کے متعلق آج پریس کنفرنس کریں گے وزارت کا کہنا ہے کہ ترجمان وزارت اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کرونا کے مجموعی صورتحال کے علاوہ ویکسن لینے پر بھی روشنی ڈالیں گے یہ بھی بتایا گیا کہ وزارت صحت کی ترجمان کی گفتگو کا برا حصہ وائرس کے نئے قسم اومیکرون کے متعلق ہوگا اس کے لئے جاری خصوصی کوششوں پر بھی اظہار خیال کریں گے سعودی عرب میں کرونا کی نئے قسم سے بچنے کے لئے ہر ممکن اختدام کی ہدایت کی گئی ہے دوستو یہ ہے کہ پریس کنفرنس میں کہا گیا تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں جائے گا تو آپ کو ماسک لگانا ہوگا مثال کے طور پر آپ کو میں اگزامپل کے طور پر بتاؤ کہ ریاد میں ایک تیبہ جو مارکٹ ہے کھولی مارکٹ ہے وہ مول نہیں ہے تو وہاں پر یا اگزامپل کے طور پر آپ بتا لے لیجئے ریاد میں بتا ہے تو بتا جاتے ہیں یا دمہ میں سیکو ہے یا جدہ میں بھی اور جگہ ہے تو اُس جو کھولی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر آپ کو سوسل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہوگا نہیں تو آپ کو فائن مار دے گا اس لئے اگر آپ باہر جاتے ہیں مول کے علاوہ کھولی جگہ پہ تو آپ کو ماسک لگانا جرور ہے دوسری خبر ہے دوستو جو دلی سے آیا ہوا ہے ویدیس سے بھارت آ رہے ہیں یادریوں کو اندرہ گاندھی ائرپورٹ پر اومیکرون نیاموں کے تحت کئی طرح کے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا وائرس کے نئے ویرینڈ اومیکرون کے معاملے بھارت میں تیجی سے بڑ رہا ہے ایسے میں ویدیس سے آنے والے یادریوں کو ائرپورٹ پر کوویڈ جانچ پرکیریا میں سہیو کرنا پڑ رہا ہے لیکن اومیکرون کے سخت نیاموں کے وجہ سے ائرپورٹ پر پریشان ہو رہا ہے یادریوں کی تصویریں کافی چنتا جنک بھی ہے ڈلی ائرپورٹ پر کوویڈ ٹیسٹنگ پروسیس سے گجرنے میں یادریوں کو آٹھ گھنٹے سے بھی زیادہ سمائے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے جن یادریوں کو آٹی پی سی آ ٹیسٹ جلدی سے کرانا ہے انہیں تین ہزار پانسو روپے دینے پڑ رہا ہے ایک یادری نے ائرپورٹ پر اپنی آپبیتی سناتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو کوویڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے دو گھنٹے تک لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے انٹرنیشنل ٹیرمینر پر بھی بھیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کہنے کا یہ مطلب دوستو کہ تین ہزار پانسو یہ سمجھئے کہ اگر آپ کو جلدی کرانا ہے تو سائٹ سے تین ہزار پانسو دے کے کروا سکتے نہیں تو سات سو روپے نورملی ہے جو کہ میں بھی دیا تھا تو سات سو روپے میرا لیا تھا تو یہ بھی گلتی ہے انہوں نے جو سادھن ہے وہ صحیح سے مہیا نہیں کرایا ہے اس وجہ سے وہاں پہ بھیر بھاڑ ہے اور یہ چیز میں نے کل بتایا تھا کہ جو ویڈیو میں نے دیکھا تھا ابھی تو میرے پاس ویڈیو نہیں ہے نہیں تو آپ کو میں دیکھا دیتا جو ویڈیو دیکھا تھا اتنی بھیر ابھی یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہا ہے اس فوٹو میں دیکھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کیا حال ہے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھا مجھے لگتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک شیئر جروع کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں دوستو نیکچ ویڈیو میں تھینک